دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے پانچ خطرناک ہوای ایڈوں کے بارے میں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل محسن ٹی وی لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کو بھی دبا دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے نمبر فائیو پارو ائرپورٹ بھوٹان دوستو اگر آپ کبھی بھوٹان جانے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو بھوٹان میں لینڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف ایک ہی اپشن ہوگا اور وہ ہے پارو ائرپورٹ بھوٹان کا یہ واحد ائرپورٹ ہے اور کافی خطرناک ایڈیا میں موجود ہے اس ائرپورٹ پر پلین کو لینڈ کروانا کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ یہ ائرپورٹ چاروں طرف سے ہماریا کی پہاڑیوں سے گھیرا ہوا ہے جس کی وجہ سے آخری منٹ تک پائلٹ کو رنوے نظر ہی نہیں آتا اور صرف کنٹرول ٹاور سے ملنے والی ہدایات سے لینڈنگ کروانا ہوتی ہے اور وہ بھی ایک پنتالیس ڈگری کا خطرناک ٹرن لیتے ہوئے اور اس وقت پلین کو کافی زیادہ جھٹکوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے یہ دنیا کا واحد ائرپورٹ ہے جہاں پر لینڈنگ کے بعد لوگ خوشیاں مناتے ہیں دنیا کے صرف آٹھ پائلٹ کی ایسے ہیں جو یہاں پر لینڈنگ کروا سکتے ہیں اور وہ بھی صرف صاف موسم میں اور دن کے وقت ہی لینڈنگ کرواتے ہیں اور انہیں بھی رات کے وقت لینڈنگ کروانے کی اجازت نہیں ہے اگر آپ فرانس جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو اس دینجرس ائرپورٹ پر لینڈنگ کرنا ہوگی کیونکہ یہ بہت چھوٹا رنوے ہے جس کی لمبائی 1722 فٹ ہے اور یہ ایک پہاڑی پر بنایا گیا ہے جس سے اس کا رنوے 18.6 ڈگری کا اینگل بناتا ہے اور عام طور پر ایسے رنوے پر پائلٹ کو لینڈنگ کرنے کی ٹریننگ نہیں دی جاتی دوستو یہاں کے ماحول کی وجہ سے اکثر کنٹرول ٹاور سے رابطہ بھی نہیں ہو پاتا اور پائلٹ کو خود ہی دماغ لڑا کر لینڈنگ کرنا پڑتی ہے اگر لینڈنگ میں کوئی گڑڑ ہوتی ہے تو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر 3 اس ائرپورٹ کو دوستو دس میں دنیا کا سب سے خطرناک ائرپورٹ مانا گیا تھا ہمالیا کی پہاڑوں میں بنا ہوا یہ چھوٹا سا ائرپورٹ ہے اور یہاں پر وہ سبھی خطریں موجود ہیں جو کسی بھی ائرپورٹ میں نہیں ہونے چاہیے اسی وجہ سے یہ خطرناک ائرپورٹ مانا جاتا ہے اس مندر سے ساڑھے 9000 فٹ کی انچائی پر بنایا گیا ہے اور یہاں پر پائلٹ کو تیز ہواوں کا سامنا ہوتا ہے ناظرین رنوے کے ایک طرف پہاڑ ہے اور دوسری طرف کھائی ہے مطلب غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اسی وجہ سے یہاں پر جیٹ پلین کی لینڈنگ بین ہے یہاں پر صرف چھوٹے جہاز اور ہیلیکوپٹر ہی لینڈ کرتے ہیں نمبر 2 رونالڈو ائرپورٹ پرتگال دوستو اس ائرپورٹ کا نام فٹ بال کی کنگ رونالڈو کے نام پر رکھا گیا ہے جس کے دنیا بھر میں کروڑوں فین ہیں پر ان کے نام پر بنا ہوا پرتگال کا یہ ائرپورٹ بہت زیادہ خطرناک ہے اس ائرپورٹ پر تاریخ میں بہت سارے خطرناک حادثے بھی ہو چکے ہیں پہلے اس کا رنوے پانچ ہزار دو سو انچاس فٹ تھا جو دوسرے چھوٹے رنوے سے کافی بڑا تھا لیکن نارمل رنوے کی لسٹ میں نہیں آتا تھا اور اسی کمی کی وجہ سے یہاں پر ایک پائلٹ نے اپنی لینڈنگ کی ٹائمنگ غلط کر دی تھی اور پلین رنوے پر ہی کریش ہو گیا تھا اس میں موجود ایک سو ساٹھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد اس رنوے کو نوہزار ایک سو فٹ کر دیا گیا ہے ناظرین اسے ایک سو اسی پیلر کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے جس میں سے کچھ تو سمندر میں موجود ہیں ان پیلر پر لینڈنگ کروانا بھی کوئی احسان کام نہیں ہے کیونکہ یہاں پر تیز ہوائیں پائلٹ کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں اور خراب موسم کی وجہ سے یہاں پر لینڈنگ کینسل کر دی جاتی ہے دوستہ اس ائرپورٹ کو دیکھ کر اس انجینئر پر حیرانی ہوتی ہے جس نے اس کا آئیڈیا دیا ہوگا کیونکہ یہ دنیا کا واحد رنوے ہے جس کے درمیان سے شہر کی مین جی ٹی روڈ گزرتی ہے اور جب بھی یہاں پر فلائٹ لینڈنگ یا ٹیک آف کرتی ہے تو اس روڈ کو بند کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر ٹرافک جام لگ جاتا ہے اور لوگوں نے یہاں پر کئی مطبع ایک ٹنل نکالنے کی ریکویسٹ بھی کی ہے مگر آج تک یہ ٹنل نہیں بن پائی